بولی ووڈ کنگ شارو خان دوزر چوبیس میں تمام بولی ووڈ ادھاکاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے امیر ترین ادھاکاروں کی دوڑ میں سر فیرست ہیں حال ہی میں ہورون انڈیا رچ لسٹ کی جانب سے کیے گئے انکشاف کے مطابق روہ سال کنگ خان کی کل دولت سات ہزار تین سو کروڑ رہی تین دہائیوں پر محید بولی ووڈ کریئر کے دوران شارو خان نے درجنوں بھارتی فلموں میں ادھاکاری کے جہر دکھائے بولی ووڈ کے کامیاب ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ شارو خان اس وقت ایک کامیاب پروڈیوسر اور کاروباری شخصیت بھی ہیں شارو خان نے ہزاروں کروڑ کی دولت کیسے جمع کی سوپر اسٹار کے آمدنی کے ایک نہیں کئی ذرائع ہیں بنیادی ذریعہ بولی ووڈ فلموں سے حاصل ہونے والا معافضہ ہے اس کے راوہ بڑے برانڈز کے ساتھ مہایدہ اور ان کی پروڈکشن کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ بھی آمدنی کے ذرائع میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ شارو خان نے ممبئی لندن اور دبائی میں جائدادوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے سب سے آخر میں ادھاکار کی آئی پیل کرکٹ ٹیم کلکتہ نائٹ رائیڈرز میں شریک ملکیت بھی انہیں آمدنی کا ایک خاص حصہ فراہم کرتی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق شارو خان ایک فلم کا معافضہ تقریباً 18 ملین سے 30 ملین ڈالر وصول کرتے ہیں انہوں نے 2023 میں بولی وڈ فلم جوان کے لیے تقریباً 12 ملین ڈالر یعنی بھارتی 100 کروڑ روپے وصول کیے تھے شارو خان نے بھارت کے علاوہ مختلف ملکوں میں بھی جائدادوں کے ذریعے سرمایہ کاری بھی کی ممبئی میں ان کی رہائشگاہ منت کی قیمت تقریباً 28 ملین ڈالر یعنی 200 کروڑ بھارتی روپے ہے جبکہ وہ لندن اور دبائی میں پرتیش جائدادوں کے مالک ہیں ادکار کی پراپٹی پورٹ فولیو میں دبائی کے پام جمہرہ پر ایک وسیع و عریض ویلا اور لندن کے پارک لائن پر ایک خوبصورت اپارٹمنٹ بھی شامل ہے شارو خان انڈین پریمر لیگ یعنی آئی پیل کی ٹیم کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے شریک مالک بھی ہیں کے کے آر برانڈ ویلیو کا تخمینہ 100 ملین ڈالر سے زیادہ ہے شارو خان کے پاس موجود قیمتی گاڑیوں کی بات کی جائے تو 2023 کی ایک ریپورٹ کے مطابق شارو خان کے پاس بی ایم ڈیو ایٹین آڈی اے سکس رولز رائز فینٹم بینٹلے کانٹینینٹل جی ٹی مرسیڈیز ایس کلاس رینج روور ہنڈائی کریٹا سمیت کئی بیش قیمتی گاڑیاں موجود ہیں